الحمدللہ اللہ ذی حدانا إلى حب النبی وآہل بیت المجتبہ والصلاة والسلام على خاتم الرسل والانبیاء وعلا آلہ الطاہرین وآصحاب الراشدین المتعدبین کثیراً کثیراً لا یوم اللقاء اما باد فعوذ باللہ السمی العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان نبیو اولا بالمؤمنین من انفسہم ان اللہ وملائکتہو یسلون علا النبیاء ایوہا الَّذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیماً اصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ سب پڑھئے یا حبیب اللہ وبرکاتہو ہماری عبادتوں ہماری ریاضتوں کی محراج یہ ہے کہ ہمارا اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق آپ کو رشتہ مضبوط ہو جائے خدا کی بندگی کی محراج عبودیت کی محراج یہ ہے کہ اللہ وعدہ اولا شریک اپنے بندے کی طرف محبت اور کرم کی نگاہ فرمائے مالک عرض و سما نے ہمیں اپنے نبی پاک کا امت ہی بنایا ہمیں رمضان عطا کیا ہمیں قرآن کی بہارِ نصیب فرمائیں عشرہِ رحمت عطا کیا عشرہِ مغفرت کی آمد آمد ہے پھر جہنم سے آزادی کے عشرے کا وعدہ ہے الغرض رمضان کیا آیا کہ نیکیوں کی بہاریں اور کرم اور فضل کی لوٹ سیل لے کے آگیا یاد رکھیں ایک احساس ہر وقت ہر مسلمان کو رہنا چاہیے جسے کہتے ہیں نا کہ ہمیں اوچھا نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہر وقت احساس رہنا چاہیے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ حضور کے صدقے سے ہو رہا ہے حضور حضور جو رب ہے اس کی سیکڑوں نہیں ہزاروں صفات ہیں وہ منتقم بھی ہے وہ جبار بھی ہے وہ کہہار بھی ہے اس کی بہت ساری صفتیں اور ساری صفتیں حق ہیں پر آپ حیران ہوگے قرآن میں ستاون جگہ وہ ہمیں کہتا ہے میں رحمان ستاون جگہ چورانویں جگہ کہتا ہے میں رحیم فرق کیا ہے رحمان اور رحیم میں امام راضی فرماتے ہیں رحمان سب کے لئے رحیم صرف حضور کی امت کے لئے اس لئے تفسیر اور دیگر تفاصیر میں ہے کہ وہ رحمان فی الدنیا ورحیم فی الاخرہ وہ رحمان ہیں کافروں کو بھی رزق دیتا ہے وہ محنت کرتے ہیں ان کو پورا پورا پھل دیتا ہے یعنی جتنی وہ محنت کرتے ہیں اتنا ان کو دنیا کے معاملات میں پھل ملتا ہے پر رحیم فی الاخرہ وہ رحیم آخرت میں پوچھا گیا امام کرتبی سے کہ یہ رحیم فی الاخرہ کا مطلب کیا ہے آپ نے فرمایا رحمان تو ہے بہت بڑا مہربان اور اس رحمان میں ہم بھی ہیں کافر بھی ہیں مشرق بھی ہیں یعنی اس رحمان کے سائے میں جانور بھی ہیں جنات بھی ہیں ہر چیز اس رحمان کے سائے تلے اور جو رحیم اس رحمان کی اور جو رحیم کی چھتری اس نے تانی ہے اس کے نیچے صرف اپنے یار کی امت کو بٹھایا ہے میں آج قرآن مجید پہ تھوڑا دیکھ رہا تھا ریسرچ کر رہا تھا سو سے زیادہ جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ذکر کیا اور یہ آیت پڑھنے سے پہلے ہی کیفیت بن جاتی ہے حد تو یہ ہے کہ سورة الانعام آیت نمبر بارہ اور سورة الانعام آیت نمبر چون حد ذرا دیکھیں حد کیا ہے حضور کی امت فَإِذَا جَا أَكَلْ لَزِينَ يُؤْمِنُونَ بِآیَاتِنَا مابو جب تیرے غلام اہل ایمان میری نشانیوں پر ایمان لانے والے تیرے پاس آ جائے نا فَقُلْ سَلَامُونَ عَلَيْكُمْ تُو انہیں سلام کر دینا اور سلام کر کے ان کو کہنا کیا ہے قَتَبَ رَبْكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ اَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوْءَمْ بِجَحَالَتِنَ سُمْ مَتَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَسْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ ذرا لہجہ دیکھنا انداز دیکھنا مابو اگر یہ آل ایمان تیرے پاس آئے نا تو انہیں سلام کہنا ویسے کیا ہے تم جاؤ تو تم نے کہنا ہے اسلام علیکہ یا رسول اللہ پر اب جو اگلا آنے والا پارٹ آف آیا ہے پارٹ آف آسف ہے اس میں چھوکے ایک انحام دینا ہے لہٰذا فرمائے محبوب جب تیرے پاس یہ آئیں تو تو انہیں سلام کہے اور سلام کہہ کے انہوں کو بتا کاتبہ ربکم اللہ نفس الرحمہ تمہارے رب نے اپنی ذات پر رحمت کو لکھ لیا ہے یہ میں ابھی ایک کتبہ کمانا نہیں کیا آگے کروں گا آپ کو پھر مزا آئے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے آف 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 آلہ سمتاب من بعد ہی واصلہ فإننہو غفور الرحیم اے میرا سوڑا نبی یہ جو تیرے امتی تیرے غلام تیری خدمت میں آئے تو انہیں سلام کر ان پر سلام بیچ کہنے پیغام دے تمہارے رب نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لکھ ڈالی ہے اور اس کا ریزلٹ کیا ہے انہو من عمل ملکم سو اب جہالہ تم میں سے اگر کسی نے نادانی میں کوئی گناہ کر ڈالا کوئی غلطی کوئی خرابی کوئی جرم کر ڈالا سمتاب من بعد ہی واصلہ پھر یہ اپنے رب کی بارگاہ میں متوجہ ہو گیا فإننہو غفور الرحیم اس نے جو اپنے ذمہ کرم پر اپنی رحمت لکھی ہے اس کا نتیجہ یہ گئے کہ اس لب نے ان کی منفرت بھی کرنی ہے رحمت بھی کرنی ہے دوسری آیت ہے قُلْ لِمَمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آپ پوچھیں ذرا زمین و آسمانوں کا مالک کون ہے قُلْ لِللَّهِ آپ خود ہی بتا دو اللہ ہی ہے اب پھر جملہ آرہا ہے قَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ اس نے اپنے ذات پر رحمت کو لازم لکھ دیا ہے آپ کو میرے خیال میں ابھی قَتَبَ کا سمجھ نہیں آئی ہے یہ قَتَبَ کا مطلب کیا ہے اسی قَتَبَ کا مجھول کا سیزہ ہے قَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّيَامُمْ قَمَا قَتَبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ تو اس کا معنی کیا علماء کرتے ہیں رب نے تمہارے لیے روزے فرض کیے ہیں اسی قَتَبَ سے یہ قَتَبَ آئے معنی کیا ہے میرے یار تیری عمت کے لیے تیرے رب نے اپنے آپ پر رحمت کو فرض کر دیا ہے اس کا سادہ معنی سمجھاؤں یہ لکھ کے دینے کا معاملہ کئی دفعہ آپ کہتے ہو یاریں نکال لوگے ٹھیک ہے نہیں بھی لکھ کے دے رب کہتا ہے اسی لکھ کے جانے آسی تیری عمت رحمت کرنے آپ جانے ہیں آئے 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 اسی لیے کہنے والا کہتا ہے کہ تیری آئے آئے دروشی پڑھنے گناہوں سے کبھی ہم نے کناہ را نہ کیا گناہوں سے کبھی ہم نے کناہ را نہ کیا تیری رحمت نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا تیری رحمت نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا ہم نے تو جہرنم کی بہت تطبیر کی لیکن میرے مولا تیری رحمت نے گھوارا نہ کیا تو اب مطلب یہ ہوا کہ اس رب نے ہمارے ساتھ معاملہ کس کا اعلان کی اناؤنس کیا ہوا ہے لفظیں بعض اوقات عربی لفظ فبد ہے بعض اوقات پنجابی فبد ہے تو بعض اوقات انگریزی فبد ہے مشہور ہوتے تو رب نے ہمارے لئے کون سا معاملہ اناؤنس کیا ہوا ہے بولو نا بولو ہے کون سا رحمت والا لیکن جگہ جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ احساس بھی دلواتا ہے کہ تمہاری بوٹھیاں اس قابل نہیں ہیں کہ میں رحمت کروں کیونکہ جب بھی اس امت کے لئے رحمت کا اعلان کروایا ڈریکٹ نے بیچ میں یار کو ڈالا نابوک کو ڈالا نبع عبادی نیین الغفور الرحی تُو انہیں کہ میں رحم کرتا یا اللہ بندے تیرے خود کہ یار ویروانی کرنا نا خود کہ نبع تُو 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 کہ تُو کہ بات ویسے مثال دینے کی نہیں ہے لیکن سمجھانے جو گئی ہے آج کل کے لحاظ سے پچھلے دن وہ سندھ کے اندر سلاب آیا تو وہاں پر جو لوگ بھی ٹرک لے کر جاتے تو وہ بڑیرے روک لیتے وہ کہتے اسی نوانگے بندھنگے اسی تو لوگوں نے تجاج کیا یار ہم لے کر آئے ہیں کروڑوں روپے کا سمانے ہم خود دیں گے نہیں اسی اگے لینیاں بیچہ ہاتھ کے دسی تشبیح تو نہیں دینا چاہتا لیکن سمجھانے کے لیے کہ میرا رب درمیان میں اپنے حبیب کو رکھ رہے اور بتا رہا ہے کہ خیال کرے ہو بلکہ بھائی کے کیا قرآن کسی بھی سیدھی آیت ہے دل کرتے قرآن پڑھمائے رہنم رحمتی وسیعت اے رحمت کی بات اللہ نے کیا رہا فرماتا ہے وہ رحمتی وسیعت کل اش ہے میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہوگی فَسَعَتْتُ بُوَحَا ان قریب یہ رحمت لکھوں گا ان کے لیے لِلَّذِينَ يَتْتَقُونَ وَيُوتُونَ الزَّقَاط جو متقی ہیں اور زکاةیں ادا کرتے ہیں وَلَّذِينَ هُمْ بِعَيَاتِنَ يَوْمِنُونَ اور ان کے لیے لکھوں گا جو ایمان لانے والے ہیں میری آیتوں پر کتنے تین لوگ بیان کیے تقوی والے زکاة والے اور آیتوں پر ایمان لانے والے اب رب تو ازلی جاننے والے اس کو پتا تھا کہ اس رحمت کے تقاضے کے لیے ہر نمازی کھڑا ہو جائے گا تقویہ نماز ہر دھڑی والا کھڑا ہو جائے گا ہر تصویر پکڑ کے کھڑا ہو جائے گا میں بھی اس کا حق دار ہوں جس نے تھوڑے بہت پیسے غریبوں یتینوں کو بانٹ دیئے وہ بھی کھڑا ہو گئے میں نے زکاةیں دی ہوئی اور جس نے کلمہ تیبہ کا غرض کیا ہوا ہے نماز روزے کی بات کرتے دعویٰ کرے گا ہم مومن ہوتے ہیں لہذا ہم رحمت کے حق دار ہیں فرمایا نشانی میں بتاؤں گا نہ اس کی نشانی داڑی ہے نہ اس کی نشانی پگڑی ہے نہ اس کی نشانی لوٹا ہے نہ اس کی نشانی مسئلہ ہے بلکہ کیا ہے اللہ زینا یتبعون الرسول نبی الامی وہ لوگ جو نماز بھی پڑھیں زکاة بھی دیں ہماری آیتوں پر ایمان لائیں یہ ہیں کون سے فرمایا میرے یار جو تیرے غلام بن جائیں یار میرے دل کر رہے کہ آج میں یہ نم قرآن مجید کی چیزیں آپ کے سامنے عرض کروں کیا 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 اللہ زینا یتبعون الرسول نبی الامی وہ جو کہ اتباع کریں غلامی کریں کس کی نبی امی کی پتہ چلا یہ جو لوگوں نے باہر دکانداری مچائی ہوتی یہ بھائیو دو چلے لگاؤ تو اللہ تمہارے قریب ہو گیا ہیں یہ جو انہوں نے ڈرامے لگائے ہوئے ہوتے ہیں یہ آدھی آیت پڑھ کے آپ کو بتاتے ہیں ورحمتی واسعات اللہ شہر اگینی دستے کے رب نے جڑا اے نصاب بیان کی توقی ہے رب نے فرمایا باقی چیزیں بھی ضروری ہیں پر میرے یار کی غلامی بڑی ضروری ہے اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ بھائی جو کچھ ملنا ہے وہ حضور کے کرم حضور کی رحمت حضور کے تصدق حضور کے فیضان حضور کے واسطے اور حضور کے وسیلے سے ملنا ہے اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ولی سے ملا ہوں علی سے ملا ہوں علی سے ملا ہوں نبی سے ملا ہوں ولی سے ملا ہوں نبی سے ملا ہوں نبی سے مل کر خدا سے ملا ہوں خدا کی قسم میں ایک قسم تو دیکھو مجھے تو نبی کا آسدہ نہ ملا ہے جسے مل گیا کملی والے قدام اسے دو جہاں ازا نے دیے جا نمازیں پڑے جا شب و روز سجدوں میں سجدے کیے جا سجدے کیے جا ازا نے اسی کی نمازیں اسی کی ازا نے اسی کی نمازیں اسی کی جسے پنجدن کا گھرا نہ ملا ہے جسے مل گیا کملی والے کا نام اسے دو جہاں کا تو میں نے آغاز کا پہلا جو جملہ میں نے اوپننگ جملہ بولا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ کی ذات کا رشتہ مضبوط ہونا یہ عبادات کی محراج ہے اب دوسرا مقدمہ مہارے شاہم نے یہ واضح ہو گیا کہ اسی کا رشتہ خدا کی ذات سے مضبوط ہو سکتا ہے کہ جس کا رشتہ حضور کی ذات کے ساتھ مضبوط ہے اب میں نے جو آیت پڑھی ہم اس کی طرف آتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں امتی اور نبی کا رشتہ بیان کرتا ہے میرا نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ اولہ ہے اب یہ جو اولہ ہے میں بڑی کیونکہ میرا بڑا طویل موضوع آگے بڑھنا ہے میں جلدی یہ دی بات کو آگے بڑھاتا ہوں میرا نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ اولہ ہے اب یہ اولہ عربی زبان کا لفظ ہے اور عربک میں اس کے دو معنی ہیں ایک اولہ و معنی احق اور ایک اولہ و معنی اقرب اگر معنی اقرب کریں تو معنی بنے گا نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے اور اگر معنی کریں اس کا احق اور یہ بے شمار مہدشین کرام نے علامہ شوکانی نے علامہ علوسی نے علامہ اس کے علاوہ ماوردی نے بہت سارے مہدشین اور آئیمہ نے یہ معنی کیا ہے بلکہ فتح القدیر میں معنی شوکانی لکھتے ہیں کہ اے ہوا احقو بہم فی کل امور دین و دنیا و اولہ بہم من انفسہم اس کا معنی ہے احق پہلا معنی اقرب اور دوسرا معنی کیا ہے احق اقرب کا معنی ہے نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے اور احق کا معنی ہے نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ حقدار ہے نبی کا اتنا حق ہے کہ جتنا جانوں کا حق نہیں ہے اب آپ خود سوچ سکتے ہو کہ انسان پر اس کی جان کا کتنا حق ہے کھا رہے ہیں جان کے لیے پی رہے ہیں جان کے لیے نیند کر رہے ہیں جان کے لیے تو جب ہم مسلمان ہیں ہمارا قرآن کے ایک لفظ پر ایمان ہیں تو بھائی صاحب ہماری عصیت پیچھے کیا رہ گئی رب کہتے ہیں تیری جان پچھے پچھے میرا زیادہ قریب ہے آئے آئے اقرب ہے نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے اور دوسرا معنی بنتا ہے نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریبی ہے پھر لفظ بولوں نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے اور دوسرا معنی کیا ہے نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریبی ہے اگر ہمیں قریب ہے اے والے معنی کو آپ کے سامنے بیان کروں تو کم از کم آج کے بعد یہ بحث کو ہمیں نکال دینی چاہیے اپنی محفلوں سے کہ نبی دور سے سنتا ہے یہ نبی نزدیک سے سنتا ہے یا کم از کم ہمیں ان بحثوں میں تو نہ پڑھیں ایک طرف جناب ہم کہتے ہیں کہ جناب میری جان میری جان ہے اور یہ جان کہاں کہاں ہے یہ ہم آپ کو دکھا نہیں سکتے محسوس کروا سکتے ہیں کسی کو محسوس کروانا اس کا بال پکڑ کے کھینچو کرے گا اس کے ناخن کو دباؤ درد محسوس کرے گا اس کا مطبعہ ادھر بھی جانے ادھر بھی جانے ادھر بھی جانے ادھر بھی جانے توجہ ہے نا بھئی بولو بولو توجہ ہے نا ہر جگہ جان ہے نا تو یہ جو ہمیں درد ہوا کانٹا چوبا میرے اللہ کا قرآن کہتے ہیں عزیزون علیہ امانتو میرا یار اس قدر تمہارا قریب ہے نا کہ تمہیں کانٹا چوبتا ہے درد تمہیں بھی ہوتا ہے مدینہ میں میرے یار کو بھی وہ درد محسوس ہوتا نہیں سمجھائی ماں بڑی قریبی ہوتی ہے اور اس قریبی کو اگر آپ لوگ چیک کرنا چاہے نا اس کے جناب قربتوں کو تو ماں کے سامنے بچہ گرے ایک دن گرہ بچہ ہے ہاتھ اس کا دل پہ گیا ہے وہ اگر کام کر رہا اس کی انگلی پہ لگے وہ ایسے بعد میں کرتے ہیں ماں پہلے سی کی آواز نکالتی ہے کوئی بندہ پوچھے آت تو اس کا کٹ ہے تیرے ہی زبان سے سی کیوں اب کہا جائے گا یہ لفظوں میں بتانے سے نہیں بتایا جاتا یہ محبتوں کی انتہا ہے کہ سٹ اتھے وجیئے درد اتھے آئے میرا رب کہتا ہے اس سے آگے کم میں تجھے رشتہ بتاتا ہوں میرا یار مومنوں کی جہنر سے زیادہ قریب ہے اگر تجھے کانٹا چکتا ہے میرا یار درد مدینے میں محسوس کرتا ہے ہم مسلمان کن باسوں اور چکروں میں پڑ گئے صاحبو ہم کن جھگڑوں میں پڑ گئے کہ نبی درود سنتا ہے کہ نہیں سنتا یا رسول اللہ کہو تو نبی تک آواز جاتی ہے کہ نہیں جاتی اور یہ تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپ پلجے ہوئے ہو رب نے تو اس سے آگے کے رشتے بتا دیئے ہیں کہ یہ آواز یہ نعرہ یہ یار رسول اللہ کی صدا یہ درود و سلام یہ تو اور چیزیں ہیں یہاں تو اتنی قربتیں ہیں کہ کانٹا چکے درد بھی جاتا ہے درد بھی مدینے جاتا ہے تو عزرات اکرامی یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں کیوں یہ رشتے اپنے معبوب کے بیان کرتا ہے میں اب آپ کو ایک بات بتاؤں عام طور پر کسی کے دل میں کسی کا پیار پیدا کرنا ہونا تو اسے کہا جاتا ہے یار او فلانا تیرے نے بڑا پیار کرتا ہے فلانا تیرے سے بڑا پیار کرتا ہے وہ تیرے بڑا پوچھ رہے ہیں ایسی اوہ تیرے بارے بڑیاں گلنہ کر رہے ایسی اوہ تیرے بارے ہیں نہیں کر رہے ایسی تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے جب بندہ منافق ہوئے اوہ دوریاں پیدا کر دے تو کہیں دے اوہ یا اور تیرے بارے بڑیاں بڑیاں گلنہ کر رہے ایسی اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں ہر جگہ سچ بولنا سواب ہوتا ہے بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں سچ چھپانے کا سواب ہوتا ہے اور وہ جگہ کون سی یہ کہ جب آپ کے سچ کی وجہ سے فتنہ کھڑا ہو جائے دو مسلمان آپس میں لڑ پڑیں فتنہ آ جائے فساد پیدا ہو جائے تو ایسی جگہ پر سچ بولیے ایسی جگہ پر سچ نہیں بولتے اگر اس نیت سے سچ کو چھپایا تو اللہ پکڑے گا نہیں بلکہ الٹا اللہ پاک آپ کو عجر عطا فرمائے گا تو اب یہ طریقہ ہوتا ہے کسی کے دل میں کسی کا پیار پیدا کرنے کے لیے کہہ ہاتھ کے دیا جاتا ہے یار فلان بتا تیرے ساتھ بڑا پیار کرتا ہے تیرا پوچھ رہا تھا وہ تیرے گلنہ کر رہے اسی ہیں بلا تشبی میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں میرا رب اپنے یار کے امتیوں کو بتاتا ہے وہ خیال تو کرو کون ہے میرا محمد میرا معبوب ہے کون اور جو تمہاری جانوں سے زیادہ قریب بھی ہے قریبی بھی ہے اسی لیے پھر بریلی کے شاہ مامی آل سنت امام محمد رضا فادر بریلی نے اسی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ سب سے سب سے سب سے سب سے سب سے سب سے اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دو میرے نبی کی نام سے اپنے لبوں کو معدر کرو اس لیے کہ نبی کی سناخانی میرے اللہ کی سنت ہے پریشتوں کی سنت ہے سوالاک نبیوں کی سنت ہے میرے نبی کے سارے یاروں کی سنت ہے اللہ کی ولیوں کی سنت ہے اور اصلی بات یہ علی کی بھی سنت ہے ہر ولی کی بھی سنت ہے تو ذرا مل کے کہہ دیجئے اپنے محور دونوں عالم کا دولہ دونوں عالم جیسے میرا اللہ یہاں پر بندوں کو بتا رہا ہے میرا نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے قریب ہی ہے میرے سیدی امام آل سنت امام احمد رضا بھی ایک طرف توجہ دلا کے کہہ رہے ہیں کہ غمزدوں کو رضا بھی 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 بہ کر سوں بھی 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 کر سوں اوہے دوستان گرامی امام شکانی لکھتے ہیں اللہ کا نبی قریب بھی ہے قریبی بھی ہے حقدار بھی ہے کن کن معاملوں میں اللہ کا نبی جانوں سے زیادہ حقدار ہے لکھتے ہیں فی کل امور دین و الدنیا معاملہ دین کا ہو نبی پھر بھی اولا معاملہ دنیا کا ہو نبی پھر بھی اولا معاملہ دین کا ہو نبی پھر بھی اولا معاملہ دنیا کو نبی اب سمجھے ہو کہ رسول اللہ کے صحابہ نے حضور سے جانوں سے بڑھ کر کیوں پیار کیا ہے کیونکہ کائنات میں صرف حضوری کی ایسی ذات ہے کہ جس کے لیے بندہ یہ نظریہ اور عقیدہ رکھے اور لوگوں کو اس بات پر ابھارے کہ حضور پر میری جان بھی قربان حضور پر میری یاد رکھیں یہ کہیں بھی اسلام میں یہ نظریہ نہیں ہے میرے پیر پر میری جان قربان پیر کی کیا ایسیت ہے توجہ ہے کہ نہیں پیر کی تو صرف عزت اس واسطے ہے کہ وہ پیر حضور کی قربتوں کا راستہ سمجھاتا ہے اصل نعرہ پیر پہ میری جان قربان نہیں میرے رسول پہ میری جان قربان سبحان اللہ کی آواز آ جایا یا پھر حضور پہ جان قربان یا ان پہ جان قربان جنہیں حضور کہتے ہیں تم پر میرے ماں باپ قربان ذرا پوچھتے نہیں ہوں مجھ سے آمنا مسجد کے نمازی ہو کہ رسول اللہ نے کس کو فرمایا کہ تم پر میری جان میرے ماں باپ قربان ہیں ارے حضراتِ گرامی حضور پر ہماری جان قربان اور ان پر بھی جان قربان جن کے لیے حضور کہتے ہیں تم پر میرے ماں باپ قربان اور یہ کس کو فرمایا یہ میرے حضور نے یا زہرہ پاک کو فرمایا یا حسنِ مرتبا کو فرمایا یا حسینِ شہیدِ کربلا کو فرمایا یاد رکھئے یاد رکھئے رسول اللہ سے جان مال، اولاد سب کسی سے بڑھ کر پیار کرنا ہی یہی اصل منزل ہے اور میں ایک تھوڑا سا جملہ آگے بڑھاؤں کائنات کی بڑی بڑی نیکی ہیں لیکن سب نیکیوں میں سے سب سے بڑی نیکی حضور کا عشق ہے کئی چیزیں میں بیان کرتا ہوں وہ بعد میں لوگ کہتے ہیں جیسی پہلی بڑی سنیں یاد تیرا قصوریں میرا تنیں گے ہاں تو دیکھ کر سنا کرنا کس سے سنتا ہے حضور کی شریعت میں سب نیکیوں سے بڑی نیکی حضور کا عشق ہے اور اس میں کوئی دوسری ردائے نہیں ہے کہ میرے نبی پاک نے فرمایا قیامت والے دن ہر آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرے گا جس وقت یہ حضور نے یہ عدیث بیان کی تو صحابہ کہتے ہیں اتنی اس دن ہمیں خوشی ہوئی کہ اتنی کبھی بھی نہیں ہوئی وجہ کہتے ہیں دونوں باتیں ظاہر اور باہر تھیں حضور سے خود سنا تھا شک کوئی نہیں تھا اور حضور سے پیار ہے دل میں تھا پک تھا اس میں بھی شک کوئی نہیں تھا دیکھو نا ہمارے لیے تو معاملہ ہو سکتا ہے کہ کیا پتہ یہ جو عدیث ہے یہ عدیث جناب والا موضوع ہے یہ عدیث ضعیف ہے یہ کئی شکوں والی باتیں مولا بھی ڈال دیتے ہیں نا ہیں جی اور عموماً اس طرح کے شک ان روایتوں میں ڈالے جاتے ہیں آمنہ مسجد میں آنے والے آل ایمان اور یہ ویڈیو ذریعے پیغام سننے والے لوگوں اس طرح کی باتیں زیادہ تر جب آپ مولا علی کی شان سنیں آل ویت کی شان سنیں تو وہاں پر یہ اس طرح کا شیطانی شک ڈالا جاتا ہے وسوسہ ڈالا جاتا ہے یہ روایت پتہ نہیں دائیف ہے کوئی کہتے ہیں یہ شیعوں کی روایت ہے آسان کم کے وے کتی روایت ہے شیعوں دی تو بندہ آرام نل کے وے نئی سرکار یہ شیعوں کی نہیں ہے یہ بہاری مسلم کی روایت ہے پکی تھکی بات ہے کہ حضور نے فرمایا قیامت والے دن بندہ مومن کس کے ساتھ ہوگا بندہ کس کے ساتھ ہوگا اپنے معبوب کے ساتھ ہوگا آئے 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 کس کے ساتھ ہوگا معبوب کے ساتھ صاحبہ کہتے ہیں اس نے ہمارا عید کا دل کا کیوں کہتے ہیں دونے گلنہ سامنے سن کیری ایک حضور سے خود سن رہے تھے بھئی حضور سے سن رہے ہیں کوئی شک نہیں نا تو کہتے ہیں دوسری بات اپنے دل کو پتا تھی کس دل میں کون ہے بہو صاحب آئے 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 آئ تے عاشق جان یا گیرے اوہ جیڑی منزل آشق پہنچن اوہ جیڑی منزل آشق پہنچن اوہ جیڑی منزل آشق پہنچن وصال دے رہے جنا لا مکانی دے رہے اوہ میں گرمان تنا دھی پاؤں اوہ جنا زاتوں زاد بسے رہے اوہ 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 تو یہ مختصر سی بات قرآن و حدیث کو جب ہم نے چھوڑ نکالتے ہیں صوفیہ کی بھی تعلیمات یہی ہیں کہ سب سے بڑی نیکی کونسی ہے بھائے بھلا نہیں آئے حضور کا عشق اور حضور کو ربنم بڑھائے یہ سید کہ دل والے تو پیار کریں گے ہی کریں گے جن کا دل نہیں بھی ہے وہ بھی ادھر ہی لگے ہوئے ہیں آیا آیا کائنات میں صرف میرے حضور ہیں جن سے پتھر بھی پیار کرتے ہیں جن سے جانور بھی پیار کرتے ہیں جن سے درندے بھی پیار کرتے ہیں علیمہ صادیہ کی بکری گم ہو گئی ویسے واقعی اتنا سند والا نہیں پر طرف پیار کی بات ہے تاریخ کی کتابوں میں سیرت کی کتابوں میں ان حضوروں پر اعتماد کرتے ہوئے سنا دیتے ہیں بکری گم ہو گئی جس بکری کا دودھ حضور پیتے تھے اور پتہ علیمہ صادیہ نے یہ بکری چنی کیوں کی انسان اللہ یون کی روایتیں فرماتی ہیں کہ میرے گود میں محمد تھے اتنے میں میں نے دیکھا میری بکریاں دوڑے دوڑے آئیں اور آ کر ساری محمد کے آگے سجدے میں گر گئیں سنے ہو ذرا سنے ہو یار مزہ آ جانے تو نہیں فرماتی ہیں ایک نے سجدے سے سر اٹھایا محمد کا ماتھا چونے لگ گئے اسی بکری کو انہوں نے مقرر کر دی اہدہی دودھ کلاوانگی اپنے لال اس کا نام پتہ ہے کہ برکہ نام کیا رکھا اس کا برکہ ہائے ہوئے او زمانے جس بکری نے ایک بار میرے نبی کا ماتھا چوما حضور کی خدمت کی اور حضور اس کا دودھ پیتے رہے صدیوں کے ہزار پھیر لگ گئے زمانے بیٹ گئے صدیاں گزر گئیں آج تک اس بکری کا نام ختم نہیں ہو سکا میں یزیدی کتے کی نسل کو کہا کرتا ہوں میں کہتا ہوں کتے ہو خنزیرو سخت لفظ بول رہا ہوں خبیزوں کے لیے بول رہا ہوں میں کہتا ہوں تم کہاں تمہاری شکلیں کہاں تمہاری حصیتیں کہاں کہ تم اس نباس محمد کا ذکر مٹاؤ گے کہ جو کندوں پر کھیلتے تھے ظلفوں کو پکڑ کر سواری کرتے تھے اور جو انگلیاں پکڑ کر چلتے تھے رسول اللہ جنہیں اپنا لوابے دہن بھٹی میں پلاتے تھے اور میرا نبی میرے نبی کو ایک بکری بوسا دے دے صدیان بید نہیں اس کا ذکر نہیں مٹا حسین ابن علی کا ذکر کیسے مٹ سکتا آل رسول کا ذکر کیسے مٹ سکتا اور ایک بات اور یاد رکھیں ہم جب سخت لفظ بولتے ہیں یہ ہمارے ایمان کا تقاضی ہے حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے ایک دفعہ اسی طرح حضور کے مخالفین کا معاملہ آیا آپ نے سخت لفظ بولا حالانکہ وہ ابو بکر صدیق ہیں جن پر ہر وقت رکت تاری دیتی ہے مومن جو ہوتا ہے اس کی محبت بھی حضور کے لئے ہوتی ہے اس کی دشنی بھی حضور کی وجہ سے ہوتا ہے ہمارے کسی نے گنے دن ہی تروڑے ہوئے نا یزید تو یزیدی نسل ہیں کہ ہم ان کے خلاف ہیں بابا انہوں نے میرے حضور کا دل دکھایا ہوا ہے انہوں نے میرے نبی کی نسل کہ بچے بچے کو کارٹ کر کربلا کے میدان میں چمنستان زارہ کی کلیوں کو بکھہ رہا ہے اس لیے ہم سخت نفرت کرتے ہیں ہر اس آدمی سے جس نے حضور کا دل دکھایا ہو اور سخت پیار کرتے ہیں ہر اس ذات سے جو حضور سے پیار کرتی ہو بکری دودھ پلانے والی تھی چرنے گئی تو آپ کی بین آ کر بتانے لگی اپنی امی کو کہ بکری کو شہر کھا گیا کونسی بکری جس کا دودھ محمد پیتے تھے اللہ کے رسول سرور کونوں مکہ نے دیکھا کہ علیمت سادیہ پریشان ہو گئی وری ہو گئی آپ نے دلاسہ دیئے ماما میں لیا ہوں گا آپ نہ روئیں حضور جا کر کھڑے ہو گئے وادی میں فرمایا اوہ شہروں اوہ بیڑیوں آجو سارے کس نے میری ماں کا دل دکھایا اور کس نے میری بکری کو جو انا وہ اٹھایا انسان اللہ یون کے اندر موجود ہے کہ اتنے میں ہر طرف سے پھیڑی اور شہر آ گئے اور ایک بڑا شہر سر جھکا کر بیٹھ گیا اور عجب انداز سے اس نے سر جھکایا اور کیا دیکھتے ہیں کہ بکری اس کے پاس ہے اس نے کھائی نہیں ہے بکری پاسے کھائی نہیں ہے اب روایت کے الفاظ اتنے ہیں پر آگے عاشق خود ریزلٹ نکال لیتے ہیں وہ کھانی نہیں سی ہے بھڑی کیوں سی ہے بھئی کھانی نہیں تھی تو پکڑی کیوں تھی بھئی تو شہر ہے بکری اٹھا کے لے گیا تو کھانا تو گویا جواب دیتا ہے شہر کہتا ہے کسی نہ کسی بہانے دیدار کرنا تھا ہم نے بکری کو پکڑ لیا اسی بہانے چھڑانے تو آئیں گے ہم بھی جلوے دیکھ لیں گے ہم بھی زیارت کر لیں گے حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور کو ایک صحابی نے نیل گائے توفے ملا کر دیں حضور نے دروازے پہ بان دیوائے حضور جب کبھی اندر سے تشریف لاتے ہیں یہ آٹھ سنتی اور رکس کرتی ہوئی کھڑی ہو جاتی ہے کہتے ہیں کہ جب حضور تشریف لے جاتے تو ایسے خاموش جیسے شدید پریشانی میں اور جیسے ہی حضور تشریف لاتے تو صرف یہی نہیں باقی جانور بھی حضور کے آنے پر جھومنے لگتے رکس کرنے لگتے حجرِ اسود کو میرے سرکار سید علیمہ میرے نبی پاک کو لے کر گئی حجرِ اسود کو بوسہ دلانے کے لیے یہ ویسے قریب کیا کہ سرکار کا مو مبارک اس کے ساتھ مست ہو جائے یہ تقریباً چھے ساتھ سیرت کی کتابوں میں ہے کہ حلیمہ حیران رہ گئی کہ حجرِ اسود خود آگے بڑھ کے حضور کے چہرے سے دپڑ گیا سبحان اللہ کی آواز آجا اور حضور سید علم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں تو سلام کی آوازیں آ رہی ہیں صلاة و سلام علیتے یا رسول اللہ صحابہ احران ہوتے ہیں حضور یہ کون ہے فرمائے یہ عود پاڑ کی چٹانے ہم پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں اور پھر حضور فرماتے ہیں ربت و گوار ہے یہ عود پاڑ سے میں پیار کرتا ہوں اور پھر ایک دن حضور فرماتے ہیں میرے یارو یہ جو عود پاڑ ہے جنت میں بھی جنت میں اوہ مغربی سائیڈ پہ ہوگا یا رسول اللہ پہاڑ جنت میں رو بھی عود پر فرمائے کیونکہ ہم سے پیار کرتا ہے رب نے ہم سے بادا کیے میرے یار ہم تیرے عود کو بھی یوں ہی جنت میں اٹھا کے لے کے جنات میرے نبی سے عشق کرتے ہیں پتھر میرے حضور سے پیار کرتے ہیں کائنات ساری حضور کے عشق میں اور میرے بزرگ تورش شریف والے بابا جی کہا کرتے تھے خداوندہ تو نے کائنات میں ایک محمد کو پیدا کر کے عشقی آگ ہی لگا دیئے عشقی آگ لگ گئی دل عشق کے درد سے آشنا ہو گئے جب سے حضور تشریف لائے وگرنا یہ دل تو بڑے سخت تھے ان دلوں کے اندر بڑی سختی تھی کساوت تھی پتھر دل ہوتے تھے جب سے حضور آئے دل نرم ہو گئے ان میں عشق آ گیا جن کے دل ہیں ادھر بھی عشق آ گیا اور میرے حضور کے عشق میں جننات بھی پاگل ہوئے پھرتے تھے ساتھ جننات حدیثی میں آتا ہے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ایک دن جملے ابو قبیس پر کھڑے تھے کہ ایک جن آیا اور اس نے آ کر کچھ آواز دی اور اشار پڑے رسول اللہ کے خلاف حضور کے خلاف تو وہ اشار تینچی آواز سے پڑے کہ جو اہلِ مکہ تھے مشرقین تھے انہوں نے وہ شیر یاد کیے اور چوک چراؤں میں پڑھنے لگے نبی پاگ نے فرما یہ مصر نام کا جن تھا ہمارا مخالف اور دشمن تھا اس نے آ کر ہماری بیعت بھی کیے تیسرے دن اسی طرف پھر آواز آئی اوپر سے ایک آواز آئی کہ ہم نے مصر کو قتل کر دیا اس نے تکبر کیا سرکشی کی اس نے حق کو جہالت سمجھا اور برائی اور برائی کو نعمت میں نے اس کو تیس تلوار سے قتل کر دیا کیونکہ اس نے میرے محبوب محمد کی بیعدوی کی تھی صحابہ ارام و حضور اب یہ کونے نظر کوئی نہیں آتا میرے آقا نے فرمایا یہ سماج نام کا جن نے ایک دن مجھ سے ملا تھا میرے پیار میں آ گیا کلمہ ہی پڑھ لیا میں نے اس کو عبداللہ کا نام دیا آج جب اسے پتا چلا تو اس نے آ کر مجھ سے حض کی یا رسولہ مجھے پتا چلا تھا کہ آپ کی بیعدوی کیے میسر نے تین دنوں سے ڈھونڈ رہا تھا آج میرے اتھر چڑھا ہے قتل کر کے آگے ہوں آیا اب یہاں نیگٹیو سائیڈ والے کیا کہتے ہیں اوہ قریشی صاحب یہ قتل شتل والا جملہ نہ بولا کرو میں نے بڑے فورم پر ایک دفعہ جس میں وزیر مشیر تھے کوئی بیس پچیس یہ لوگ تھے وہاں یہی بات چل رہی تھی کہ قانون آت میں نہیں لینا چاہیے تو یہ بولوی بھی بولیاں بدل دیتے ہیں تو وہ سارے نہیں لینا چاہیے تو میں نے کھڑے ہو کر کہا میں نے کہا ہمیں تو کہہ رہے ہو قانون آت میں نہیں لینا چاہیے عاشقوں کو کہتے ہو قانون آت میں نہیں لینا چاہیے کبھی گستاخوں کو بھی تو کہہ دو کہ زبان پر آمنا کلال کی بیعدوی کا جملہ نہیں لے کے آنا سب ہمیں سے کہتے ہیں کہ رکھ نیچی نگاہ اپنی ان سے کوئی نہیں کہتا نہ نکلو یوں آیاں ہو کر سب ہمیں کو کہتے ہو کہ ذرکتل شتل کی بات نہ کرو رب کعبہ کی قسم ہے عشق کا تقاضی یہ کہ عشق محبوب کے طرف میری نگاہ کو بھی برداشت نہیں کرتا ہے لفظوں کو کیسے برداشت کرے گا ہاتھیں اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کیسے برداشت کرے گا تو حضور کے عشق میں جناب جانور بھی پاگل ہوئے تھے میں ایک اور روایت سناتا ہوں میرا دل کرتا ہے کہ جلدی جلدی یہ سنا دوں اور میں آگے جا کر بلکہ وقت ہو گیا میں موضوع کو تھوڑا کلوز کرنا چاہوں گا تو مقدسر یہ ایسا کہ حضور کی محبت میں صحابہ بھی تڑپے حضور کی محبت میں لکڑیوں کے تنے بھی جو ہے نا وہ تڑپے تبجھو ہے حضور کی محبت میں لکڑیوں کے تنے بھی روئے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ایک دن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ممبر بنایا کر لائے گیا تو حضور اس سے پہلے لکڑی کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے تو جس دن ممبر لائے گیا تو حضور ممبر پر بیٹھے تو فرماتے ہیں وانا شاہد ان کی نہ رننا اللہ کی قسم ہم ساری محبن نے سنا کہ بچوں کی طرف چیخیں مار مار کر اس تنے سے رونے کی آوازیں آئیں تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور حضور نے اس کو جا کر جبھا لگایا سینے سے لگا اور ایک روایت ماتے ہے حضور نے جا کر دلاسہ دیا اور اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میں آج اس کو دلاسہ نہ دیتا سینے سے نہ لگا تک قیامت تک یوں ہی روتا رہتا میرے عشق میں میرے فیرات میں یوں ہی روتا رہتا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دوستانِ گرامی وعالہ حضرت عظیم الورکت فاضرِ بریلی رحمت اللہ تعالیٰ اسی لئے تو آپ نے کہا نا کہ ایک میں کیا ایک دل کیا آزار اس کا یا رسول اللہ یہ ایک میں کیا حضور ہوئے جن کے عشق میں زمانہ رویا جن کے عشق میں کائنات روئی جن کے عشق میں تڑپے ابو بکر صدیق تڑپے فاروق اعظم تڑپے بلال حبشی تڑپے زید بن دسنہ تڑپے اللہ اکبر زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو جب تخت دار پہ چڑھایا گیا اور آپ کے جسم کو کٹ کر بیچ میں نمک ڈالا گیا اور آپ کو شدید ترین تکالیف دے کر مشرقین کے سردار نے کہا کہ اب تم یہ سمجھتے ہوگے نا کہ تمہاری اگر محمد ہوتے تم بچ جاتے آپ تڑپے آت نے فرمایا اے اللہ کی قسم اگر ایک ہزار بار مجھے زندگی ملے تم مجھے یوں ہی تڑپا تڑپا کے مارو تو میں یہ بھی برداشت نہیں کنوں گا کہ میرے حضور کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چھو گئے حضور کا پیار یہ کائنات کی سب سے بڑی عبادت ہے تو یہ ساری کائرنات کے اندر کرم نوازگیاں کس کے صدقے ہو رہی ہیں بھئی بولیئے بولیئے کس کے صدقے ہو رہی ہیں حضور کے صدقے ہو رہی ہیں تو اب ہم نے کیا کرنا ہم نے جس کے صدقے یہ ہو رہے اسی کے صدقے سے اس رب کو منانا ہے میں آج دن کو ایک بات کر رہا تھا اور یہ اتنی بڑی بات ہے خدا کی قسم اگر آپ سمجھو گے تو میرے سننے والے میں سمجھوں گا کہ آج میری تقریر کا آپ نے حق ادا کر دیا سننے کا اور میری تقریر لگ گئی ہے اور تقریر میری میرا میسیج پہنچ گیا ہے بڑے غور سے سننے آپ نے اللہ تعالیٰ کیا ہے غفور اور رحیم ہے کتنا غفور اور رحیم ہے اللہ نے اعلان کر دیا معبوب کوئی کتنا ہی بڑا گناہ گار تیرے بوئے پہ آ کر تیری بارگاہ میں آ کر تیری سفارش سے مجھ سے بخشش مانگے بخش دوں گا بھئی قرآن کی سیدھی سیدھی آیت ہے بھئی بولو یہ ان لوگوں کا اپنا جواب خود ہی مل گیا جو کہتے کہ جب اللہ ہر جگہ موجود ہے تو پھر نبی کے پاس ولی کے پاس جانے کی ضرورت ہے اللہ ہر جگہ موجود تھا تو اس ہی اللہ نے تو کہا کہ بخش مانگنے کے لئے تیرے پاس آئیں اللہ کو نہیں پتا کہ میں ہر جگہ موجود ہوں ہر جگہ سے سنتا ہوں تو یہ کسی بھی جگہ سے بھی مجھے پکارے تو میں ہی ہوں گا خدا کے بن دو تو پتا جو وہ بتا رہے اس طرح مل نا بات کو خدم کرتا ہوں کیا کہا اگر اے معبوب اپنی آپ پر ظلم عظیم کر بیٹھیں بڑے سے بڑا ظلم کر بیٹھیں گناہ کر کے تیرے پاس ہیں تو بخش مانگے پکا بھئی بھولو بھولو پکا پکا لیکن اس کا اُلٹ نظر آ رہے وہ کیا استغفر لاؤں اولا تستغفر لاؤں ان تستغفر لاؤں سبعین مرہ حلن یقفر اللہ اولا اے میرا نبی اگر تو ان کے لئے بخش مانگے یا نہ مانگے اور اگر ستر بار بھی بخش مانگے میں ان کو ہرگز نہیں بخش گا حجیب پرابلم ہے یاد ایک طرف وہ کم کیا ہے تیرے پاس آئیں تو زبارش کرے بخش ہوں گا اور دوسری طرف کیا ہے تو بخش مانگ ستر بار بھی مانگ پھر بھی نہیں بخش ہوں گا اب جو پاگل ہو گئے نا وہ حضور تک آگئے اس کا مطلب یہ ہوا اللہ ہی بخشتا ہے کسی نبی ولی میں کوئی یہ نہیں سمجھ دے کہ ہم یہ تحقیق کریں کہ کس کو بخشے گا اور کس کو نہیں مہربانی کرے تو قرآن میں جن کے بخشنے کا کہا وہ حضور کے امتی ہیں وہ حضور کے غلام ہیں اگر یہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے گناہ تیرے قدموں میں آ کر تیری سفارش لے کر تیری استغفار کو شامل کر مجھ سے بخش مانگیں گے بخش گا اور یہ جہاں پر استغفر اللہ مولاد استغفر اللہ ہم کی جو آیت ہیں یہ منافقوں کے بارے میں فرمایا اے میرا مہبود بھئی وہ جو عبداللہ بن بھئی اس کا مطلع العالمین نے فرمایا اللہ نے منع نہ کیا تو جاؤں گا اللہ نے نہ روکا تو میں جاؤں گا آپ جانے ہی لگے تھے کہ رب کی طرف سے جبریل آ گیا لا تقم علا محبوب کدھر جا رہا ہے جنہوں نے تیرا دل دکھایا تیرا نہیں انہوں نے مجھے انہوں نے مجھے عذیت دی انہوں نے میرا میرے میرے ساتھ میرے ساتھ انہوں نے میرا حق مارا ہے اب ان کے بارے میں رب نے فرمایا محبوب اب تو ان کے لئے بخش نہیں مانگنا اور اگر مانگ نہیں تو مانگ اور تو بھی کہ نا مجھے کہ میں انہوں کو بخش ہوں اگر تو بھی مجھے ستر بار کہ نا کہ انہوں نہیں بخش میری شریعت کو پاپال کر گناہ کر تیرا واسطہ لے کر آئے بخش دوں کوئی قید نہیں لگائی چھوٹا ہو یا بڑا ہو جر کون سا کر گیا ہے بدکاری کر گیا یا مین محس ہو گیا کچھ بھی نہیں بتا ہے جتنا مرزی یہ بڑا گناہ تیرے پاس آگیا بخش رہا ہے تیرا مسیلہ لے کیا ہم تو تیرے روح ودعا کو دیکھے گئے تیرے اٹھے ہوئے آتھوں کو دیکھے گئے تیرا سمجھ کہ ہم اسے بخش دے گئے اور میرے بابو اگر ستر بار بھی کون کے بارے میں کہ جو تیرے مخالف ہیں میں نہیں بخش گا گویا رب عشق کی عدا سکھا رہا ہے کیوں نہیں بخش گا وہ انہوں نے کس کے یار پر حملہ کیا ہے یہ پٹھانوں کے علاقے میں چلے جاؤ وہ میمانوں کے ساتھ تو بتتمیز نہیں کر دیں اور اگر کر دیں تو وہ سیدھے ہو جاتے وہ آکر کہتے ہیں مڑا تو میمان تو چھٹو جی ہو گیا کہتے ہیں نہیں آپ کا مسئلہ نہیں یہ مسئلہ ہمارا ہے انہوں نے ہمارے میمان کے ساتھ زیادتی کی رب کہتے ہیں میرے یار مسئلہ تیرا نہیں مسئلہ ہمارا ہے ہمارے یار کے ساتھ میں نے بہت بھی کی یہ ہے مقام رسول یہ ہے عشق رسول یہ حضور کا قرب اللہ کی ذات کے ساتھ اور حضور کا قرب بندوں کو اگر مل جائے حضور کا عشق مل جائے تو بیڑے پار روزہ بھی ہوئی روزہ کامیاب ہے جس روزے میں حضور کا پیار نماز بھی سر خدا کے واسطے دل مصطفیٰ کے واسطے وہ نماز جس میں السلام مُعَلَيْكَ اَيُوَ النَّبِيُ پڑھا جائے تو وَحَذِرْ فِي قَلْبِكَ النَّبِي وَشَقْسَ الْقَلِيمِ وَقُلْ السلام وَالَيْكَ اَيُوَ النَّبِي تم نماز بھی پڑھو تو جب السلام وَالَيْكَ اَيُوَ النَّبِي کرو تو یہ سمجھو کہ میں حضور اللہ کے دربار میں حضور بھی ہیں میں بھی ہوں میں حضور کو وہیں پہ حاضر سمجھ کر میں پڑھتا ہوں یہ عشق والی بات ہے آئیں اپنی اولادوں کو عشق کا پیغام دیں محبت رسول کا پیغام دیں اور یہ عشق پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے حضور کے قسرت سے درود پڑھیں حضور کا ذکر سنیں حضور کی صیرت سنیں جن سے حضور نے پیار کی ان سے پیار کر جن سے حضور نے آلِ بیعت سے پیار کریں صحابہ کی تازیم کو کم بھی ہے ان کی تازیم کریں تو اس طرح سے حضور کے عشق یہ تقاضے ہیں کہ حضور کی سیرت کو اپنائیں ہم روزے رکھیں نمازیں پڑھیں آج کل ما شاء اللہ ہمارا حالات قوم کے انتہائی دگرمو ہو گئے آدھی کیا پونی امت جو ہے پونی قوم ٹک ٹاک پن اچھل پود میں لگی ہوئی ہے حد ہو گئی ہے حد ہو گئی ہے بوڑے کے آپ تو حالات یہ ہو گئے کہ بوڑے عورتیں بچے چند ویوز لینے کے لیے اور چند جناب وہ کیا بولتے ہیں اس کو لائک لینے کے لیے وہ اپنی ماں کو گالی دے دیں گے اور اپنے باپ کے ساب مزاق کریں آئیں آج کے اس جمعہ والے دن کے تہیہ کریں کہ ہم نے اللہ رسول سے ٹکر نہیں لینی ہے پانچ وقت کی نماز پبندی سے پڑھ رہی ہے اور کوشش کریں کہ آج کے بعد درود و سلام کی پکی روٹین بنا لیں اور کم میں ارز کرتا ہوں کہ پانچ نماز وں